بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سعودی ائرلائن کا انٹرنیشنل پروازوں سے متعلق بڑا اعلان سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ ابھی تک بین القوامی پروازوں کی بحالی کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی گئی جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا محکمہ شہری ہوابازی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ بین القوامی پروازوں کا فیصلہ بہت بڑا ہے متعلقہ ادارے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی وائرس کا منظر نامہ دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کریں گے محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ پروازوں کی بحالی سے متعلق اطلاعات کے سلسلے میں صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی افعاؤں پر کان نہ دھریں یاد رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ افعاؤں ہے کہ آئندہ ماہ کے شروع میں بین القوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی کئی لوگوں نے اس حوالے سے قیاس ارائی کی تھی کہ اب جبکہ کئی ممالک جن میں خاص طور پر یو اے ای سر فہرست ہے پروازیں بحال کر چکے ہیں سعودی عرب میں بھی اسی طرح کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا محکمہ شہری ہوابازی نے بیان جاری کر کے اس قسم کی افعاؤں کی نفی کر دی ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ سے شیئر کیجئے